اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ایڈیوکیشن کے سی شاپ ٹیٹوریل میں ونس اگن آپ سب کو خوش آمدید اس وقت ہم سیشن نمبر 15 دیکھیں گے اس سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے لاسٹ سیشن نمبر 14 کے اندر ایک چارٹس کے اندر ویلیز کو ایڈ کرنا سیکھا تھا اب ہم سیشن نمبر 15 میں یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم گیٹا بیس سے اپنا کنیکشن اسٹیبلیش کر کے بائنڈنگ کریں گے اور چارٹ کے اندر ویلیز کو فٹس کریں گے ونس اگن آپ واپس آ جائیے اپنے پروگرام اور یہ چارٹ ویسے ہی ہے بس اس میں ہم نے کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں لورڈ گراف پہ آپ آ جائیں یہاں پہ یہ وہی ویلی ویلیوز ہیں جو ہم نے لاسٹ سیشن میں کی تھی میں ان سب ویلیوز کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں ہوگا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی ہے آپ کو جو لائن سمجھانی تھی وہ لائن سمجھا چکے یہ ویسے کنیکشن ہے جس طرح آپ نے پہلے اسٹیبلیش کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے سٹرنگ مائی کنیکشن ڈیٹا سورج اس کو بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ اس کو کر لے اسکل کنیکشن اسی طرح کنیکشن اور یہاں پر سلیکٹ سٹیرک فرم دارشاپ ڈٹ ایڈٹا سیملر کنڈیشنز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آپ کا کنیکشن اسٹیبلیش کرنا بہت ہی بھی اب آپ آتے ہیں ٹرائی کے اندر اور کچھ کے اندر ٹرائی اور کچھ ہمیں ایکسپشن کے لیے رکھا ہوا ہے میسیج باکس ڈٹ شو ای ایکس ڈٹ میسیج یہ آپ کو دسپلی کرے گا اگر آپ کے ایرے روک اب اصل لائن جو ہم نے لکھنی ہے وہ وائل کے اندر لکھنی ہے وائل لوپ کے اندر ہم نے صرف ایک لائن لکھنی ہے جو لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے دیکھی تھی وہ کیا کی this.chart1.series اب اس میں ہم ایج دے رہے ہیں ایج ہمارے پاس کہاں سے آگے گا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو ڈٹا بیس تھا اگر آپ نے اس میں دیکھا ہو تو میں نے اس وقت special ڈٹا بیس بناتے ہوئے آپ کو یوزر نیم کے ساتھ ہم نے ایج کا کولنم بھی ساتھ میں رکھوایا تھا تاکہ آپ اس ساری چیز کو کر سکے جب تک ہمارا اس کو لوڈ ہوتا ہے میں آپ کو ڈٹا بیس دکھاتا ہوں اب ایج ہے پھر ڈاٹ کوائنٹ ڈاٹ ایڈ ایکس بائی لاسٹ ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر خود constant values دیئی تھی اب ہم یہ دیکھیں گے یہ ہمارا ڈٹا بیس open ہو گیا اس کے اندر اب سیل کی سیلز اور انکم اس طرح کی چارٹس بنا سکتے ہیں لوگوں کو یہ پر چل سکتا ہے کہ ان کا انکم ایکسپینسز کس طرح سے ہو رہے ہیں چارٹس کی مدل سے لوگوں کو بات سمجھانا زیادہ ایزی ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ان کو ڈٹے کی نصف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے نیم کے ساتھ ایج کا پیرا گراف بھی رکھا once again ہم یہاں پہ واپس آتے ہیں ہم یہاں پہ وہی my reader جو ہم نے بنایا ہوئے my reader کہاں سے ہوا جی جو ہماری execute کر رہا ہے select command execute reader کے ذریعے یہ والا variable دینے کے بعد میں نے last lecture میں get string اور name آپ کو یاد ہوگا کہ ایک tutorial میں ہم نے display کرنا سکھایا تھا اور اس وقت میں نے یہ آپ سے بات کہی تھی کہ اگر string لے رہے ہیں تب آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو my reader dot get string لے سکتے ہیں جب آپ my reader لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے آپ dot so get float ہے float values کے لیے get float لیں get integer کے لیے 32 ہے 64 ہے long کے لیے 16 ہے ہر ایک کے لیے خاص values کے ساتھ جو my reader بنا ہوا ہے وہ کرتے ہیں values کو کل کو ہم اس کو compute بھی کر سکتے ہیں اس کو جمع تفریق ضرب تقسیم اور sales وغیرہ نکالنی اس لیے اس کا get integer میں ہونا ضرور نہیں تو get integer 32 لگایا اور اس کے بعد small brackets double quotes h اور اس طریقے سے ہم نے یہ کرسی صرف ایک line آپ نے یہاں پہ add کرنی تھی جو ہم نے last میں کی تھی اس کو while loop میں کیا تھا اب اس program کو چلا کے دیکھ لیجئے جی authenticated users یہ آپ کی ساری screens پہ ہو گیا tools display all users here load graph آپ دیکھیں گے کہ یہ values اب بہت ہائی جا رہی ہیں جو آپ کے system سے database for example میں یہاں پہ اپنے ایک نئی values add کرتا ہوں اب کیونکہ ہمارا database بنتا جا رہا ہے تو ہمیں پیچھے جا کے values add کرنی ضرور نہیں ہمارے پاس ایک system موجود ہے 8 values کے اوپر for as احمد for as اس اس پہ میں record save کر رہا ہوں میرا record save ہو چکا ہے اب میں اس کو بند کر کے check کرتا ہوں میرا یہ graph کے اندر values آئی ہیں کہ نہیں display all users load graph یہ دیکھیں pause is here so this way ہم اپنے data record کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کو record کو display all user رشتی سے load table میں کر کے یہاں پہ frost add کر سکتے ہیں so i hope کہ آپ کو یہ لکشہ پسند آیا ہوگا اور اس میں آپ کسی سکتے ہیں آپ ہمیں contact test کر سکتے ہیں آپ کو یہ ٹیٹوریوز میں اگر آسکتے ہیں thank you